عام طور پر گرمیوں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے اگر یہ عرضہ مسلسل رہے تو بی پی بڑھ جاتا ہے نیند کی کمی ہو جاتی ہے بھوک میں کمی جسم میں سوئیاں چوبنا پشاب زردی مائلانہ شروع ہو جاتا ہے آج موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے جی گبرات گبرات کا ذکر کریں تو یہ دو طرح کا مرض ہے ایک اسابی طریق میں اور دوسرا عبودی طریق میں ہے اسابی طریق میں نبز کمزور چلتی ہے مریض کا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے نخائی شریعانوں کی کمزوری ہوتی ہے یہ شکایت عام طور پر بچوں اور بودوں میں زیادہ ہوتی ہے عام طور پر چاند افراد میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اگر بچہ ہے تو سکول میں کسی بھی پروگرام جیسے طلاوت نا تقریر وغیرہ میں عصہ لینے سے گبراتا ہے سبق سناتے وقت اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کبھی سر گھومنا دل کا درد تنگیے سانس یہاں تاکہ کانوں میں بن بناٹ کا بھی عرضہ ہو جاتا ہے دوسری قسم غودی تحریک میں اضلات اور دل حالت تعلیل میں ہونے کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں جیسے ہی گرم چیز کھالی یا گرمی میں کام کرتے ہوئے دل کی گبرات ہونے لگتی ہے اور یہ مسئلہ عام طور پر گرمیوں کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے اگر یہ عرضہ مسلسل رہے تو بی پی بڑھ جاتا ہے نیند کی کمی ہو جاتی ہے بھوک میں کمی جسم میں سوئیاں چوبنا پشاب زردی مائلانہ شروع ہو جاتا ہے مقتصرن علاج کی طرف رجوع کرتے ہیں تو سابی لوگوں کو دیں گے مکوی چیزیں جس میں ہمارا ہے تین مکوی تین مکوی جس میں لوم دارچینی جلوتری جائفل خلنجا بالچار یہ چیزیں دو دو طولہ ہیں زافران چھ ما شاہ اور خالص شاہد ایک پاؤ سب کا صفوب بنا کے شاہد میں ڈال کے آپ ایک مجون کی شکل دے لیں ایک سے دو گرام آپ صبح و شام دو سے دیں تو انشاءاللہ جیسے ہی اضلات مضبوط ہوں گے تو یہ سب بھی گبرات انشاءاللہ ہتم ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں جی گودی گبرات یعنی گرمی والی گبرات کے بارے میں تو گرمی والے لوگوں کو دیں گے پانچ ملین جس میں سونڈ پانچ تولہ نشادر دو تولہ کالی مرچ ایک تولہ اور برق سنا مکی آٹھ تولہ اچھی طرح صفوب بنا لیں اور ایک ماشا کی خراق آپ صبح و شام کچھی لسی سے استعمال کریں اگر مزید آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو جوارشائی اور خمیرہ گاؤ زبان آپ آدھ آدھ چمت صبح و شام یہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ گرمی والی گبرات بلکل ٹھیک ہو جائے گی مجھے امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں